موسیقی اسلام علیکم ایبیرون بہت افسوس ہوا خبر سن کے عبدالقادر صاحب کی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہم جب چھوٹے تھے تو انہی کی باتیں سن سن کے کرکٹ کھیلنے کا شوق پیدا ہوا جب کانوں میں یہ آواز جاتی تھی کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا بولر ہے جو جادوگر ہے اور ایسا جادو کرتا ہے کہ بیٹسمنوں کو جکڑ لیتا ہے ان کے اوپر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بند جاتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا اور ایسی جادوگری کرتا ہے کہ بیٹسمن اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ آرام سے بیٹسمن کو ٹرپ کر لیتا ہے آؤٹ کر دیتا ہے بہت بڑا نام تھا اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی ہمارے دلوں میں سمائے رہیں گے ان کی محبت میرے گھر کے ملکل قریب رہتے تھے میں قلعہ گجر سنگھ سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ دھرم پورا وہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ کھیلتے تھے تو مجھے یاد ہے سائیکل پہ جا کے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھتے تھے پسینے سے شرابور ہوتے تھے پاکستان سے کھیلنے کے باوجود وہ ایک چھوٹی سی گراؤنڈ میں آتے تھے حالانکہ وہ سٹیڈیم جا سکتے تھے مگر اپنی گراؤنڈ میں آ کے وہ پریکٹس کرتے تھے سیمنٹ پیچ ہوتی تھی اور اس کے اوپر ان کی گین کا جو جادو تھا لیک سپین گوگلی فلپر ایسی ایسی ڈیلیوریز دیکھنے کو ملتی تھی ہم لوگ نیٹ کے پیچھے کھڑے ہوکے میں اپنے دوستوں کے ساتھ سائیکل پہ جاتا تھا تو بہت مزہ آتا تھا اور آ کے پورے راستے انہی کی باتیں کرتے رہتے تھے بہرحال یہ زندگی کی حقیقت ہے ہر انسان نے جانا ہے اور میں ہمیشہ ہر کسی سے یہی گزارش کر رہا ہوں جب سے یہ اپنا چینل بنایا یوٹیوب کا کہ زندگی مختصر ہے تھوڑی ہے انپرڈکٹیبل ہے کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے پیار سے رو محبت سے رو اور کسی کو دکھ در تکلیف نہ دو جب جاؤ دنیا سے تو لوگ آپ کی باتیں کریں جب آپ کا خیال آئے تو دل ان کا اداس ہو جائے آنکھیں نم ہو جائیں خیر ہمارے ہیرو تھے عبدالقادر صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھریں اور ان کے گھر والوں کو خاندان والوں کو عزیز و قارب کو صبر جمیل عطا فرمائے دعا کر سکتے ہیں گزارش یہ ہے آپ سب سے کہ اگر آپ تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے اگر آپ قل ہم اللہ ہم احد یہ والی سورہ جو ہے سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور آپ یہ ایک قرآن جو ہے تین منٹ بھی نہیں لگتے دو منٹ بھی نہیں لگتے عبدالقادر صاحب کو آپ بکھ سکتے ہیں اور بہرحال اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ زندگی کہ یہی حقیقت ہے اب کچھ کہا لی جا سکتا اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ فیملی کی ضروریات کے این مطابق ہے پریئر ایریا اور قرآن اکیڈمی وسی اور کشادہ کوریڈورز لابی اور ایکسس ایریاز رہائشوں کے لیے محفوظ اور مہمانوں کے لیے وسی کار پارکنگ سرویلنس اور مین ٹیکنالوجی سیکیورٹی سسٹم فائر سیکیورٹی سسٹم بیک اپ پاور کے ساتھ پیسنجر اور کارگو لیفٹس فرش اور کچن میں سنگ مربر اور گری نائٹ کا استعمال پینر آبک وینڈوز اور بیلکونیز جہاں سے ہل اور لیک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے لیوینگ روم اور ڈائننگ روم کی سیٹنگ کے مختلف آپشنز تمام اپارٹمنٹس دلکش ڈیزائن، پائیدار وڈ ورک اور دیرپا فکسر سے مزین ہیں اوپن اور کلوز کچن آپشنز دیدہ زیب فلور پلانس اچھے خوشگوار اور فیملی محل کی زمانت کورا کرکٹ کے لیے گاربیج شوٹ سسٹم تعمیراتی کام کے نگرانے کے لیے آئی پی کیمرو کا استعمال سویونگ پول اور جم فیملی میمبرز کے لیے تفریح اور پرفیزہ مقامات ہم بہترین سے کم کی زمانت نہیں دیتے اسی لیے ہم انڈسٹری کے بہترین کانٹریکٹرز آرکیٹیکٹس اور پروجیکٹ مینیجر سے کام کروا رہے ہیں تاکہ تمام رہائشیوں کے حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جائے اسی طرح سقلین مشتاک ہائٹس میں انتہائی آلہ درجے، پائیدار اور قابلے اعتباد کمپنیز کا میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے موسیقی